اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عشر کلمات معاذ حضرت معاذ اتنے جبل کہتے ہیں کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وسیعت کی دس باتوں کی نصیت کی ان دس باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئن ان قتلتا و حردتا اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریعت مک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مٹھیرانا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راہ کر دیا جائے ان کو تلتا بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے ٹکلے ٹکلے کر دیا جائے اوہردتا یا جلا کر راہ کر دیا جائے اپنے آپ کو جلا لینا ٹکلے ٹکلے کرا لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے کسی بندے کو مت ماننا بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے کسی بندے میں تصور مت کرنا دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے یہ کسی مخلوق میں مت ماننا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا شرک کس کو کہتے ہیں شرک شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا جیسے اللہ سننے والا ہے اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ سننے والے ہیں لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے اللہ بیت وقت بیت وقت پوری کائنات پوری دنیا میں جو جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے یہاں تک کی اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی مگر مچھو کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے یہ صفت کسی بندے کے اندر کسی پیر کے اندر کسی ولی کے اندر کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان دیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ایک بار پتائیے بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو کام کرتا ہو اور ایک آس سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا اور جب کوئی بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کیا لو ایک سال ہی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا آپ نے تین ہزار کی چار ہزار کی پانچ ہزار کی خوبصورت سالی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر جا کے میری بیوی کو دے دینا یہ ہے اب آپ کا دوست سالی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی آپ کی بیوی کو سالی دیتا ہے کہ لیجی آپ کے husband نے سالی دلی سے دیجی ہے تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے کس کی تاریف کرے شوہر کی یا سالی دینے والے کی شوہر کی تاریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجیے لیکن اب وہ شوہر کی تاریف نہ کر کے سالی دینے والے کی تاریف کرے ما شاہ اللہ کتنے اچھے ہیں آپ اتنی طور سے میرے لیے سالی لے آئے ارے اس نے تو بھیجا لے کے تو آپ آئے ہیں نا آئیے چائے پی جی اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھون دیں اور آپ کو اگر پتہ چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کم بخص سالی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہے ہیں ہاں اس کے چائے پلا رہی ہے گھر میں گھسڑ ہوئی ہے داخل کر رہی ہے اس کو ضرور سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے فون کر کے اس کو شکریہ میرا عدا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کر رہے ہیں جو سالی دیرہ اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ ہاں تک صحیح وہی سے بیٹھ گئے فون کر رہے ہیں اے کون بولی چڑھے ڈائن سالی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے تلاک 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 بھی گولی تینوں تھا ایسے تلاک 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 آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ سالی آپ دے رہے دوست کھا کر دے رہا ہے آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب بلالہمین اس میں غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میرے اور بیوی ملتے ہیں اس قطری کی اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں مزقہ ہم بناتے ہیں جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں گوشت کا لوکرہ ہم بناتے ہیں ہڈی ہم بناتے ہیں ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں آنکھیں ہم بناتے ہیں دماغ ہم بناتے ہیں کھوپڑی ہم بناتے ہیں ہڈی ہم بناتے ہیں انگلی کے پور ہم بناتے ہیں دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں ان کو ٹیو لائے ڈھنگ بناتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ تھنگ دیتے ہیں اس اندھیری کوڈری کے اندر اس بچے کو اکسیزن میں پہنچاتا ہوں سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے ہماری کاریگری کرتی ہے اور نو مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے بہر آ جائے تو قیدوں کی برے لیوالے نے دیا کچھوچا والے نے دیا پھلواری شریف والے نے دیا بدائیو والے نے دیا فلا نے دیا فلا نے دیا سوچو سب ہم کریں سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کے لیے جائے اللہ رب العالمین بیس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکلے ٹکلے کر دیا جائے والا